چار بڑی خبروں کرونا کی جانچ کرا لیں تو راحل گاندھی بھی کرونا پوزیٹیو ہوئے ہیں پچھلے کئی دنوں سے وہ ہوم آئیسولیشن میں ہی تھے اور انہوں نے کہا کہ مائلڈ سیمٹم تھے اس کے بعد انہوں نے کوویڈ ٹیسٹ کر آیا اور اس کے بعد وہ پوزیٹیو آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ میرے حالیہ سمپرک میں آئے تھے وہ سب ہی سترکتہ بڑھتے ہیں اور گھر میں سرپشت رہے ہیں اور اس کے بعد مادہ پردیش کے پورو سی ایم کملناتھ نے بھی ٹویٹ کیا اور راحل گاندھی کے جلد سوست ہونے کی کامنا کی ہے کملناتھ کی آفیس کی اور سے ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھا گیا کہ پورو کانگریس ادھیاکش راحل گاندھی کے اسوست ہونے کی جانکاری ملی ایشور سے ان کے شیغر سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں اور چلیہ بات کرتے ہیں آج کی چار بڑی خبروں کی تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے حمیدیہ یعنی بھوپال کی حمیدیہ ہسپیٹرل میں ہوئے ریمیڈی سیور انجیکشن کی چوری پر جو سسپنس بنا اس پر بات کریں گے ساتھی ساتھ ریمیڈی سیور کی سوگات آئی ہے جن دور میں اور وہاں سے تمام سنبھاگوں میں یہ انجیکشن پہنچے اس پر بات ہوگی تیسری خبر ہوگی موت کا پلائن جی ہاں کس طریقے سے دلی میں بھگدر مچی ہے لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد میں اور اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے تیسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور چوتھی تصویر آپ کا موتا رہے ہیں ان لوگوں کے لئے نراشہ جنگ جو شادیوں کا سپنا سنجھوئے بیٹھے تھے اکیس بائیس تیس سے اپریل کے مہرت میں جنہیں شادی کرنی تھی فیلحال بھوپال ان دور میں شادیوں پر بین لگ گیا ہے سب سے پہلے بات بھوپال کی جہمیدیہ اسپتال سے شینیوار کو آٹھ سو سے زیادہ ایم ڈی سیبر انجیکشن چوری ہونے کے معاملے کی جانچ کرائم برانچ کر رہی ہے اور کرائم برانچ نے منگلوار کو اس معاملے میں ہسپٹل کے ادھک شک ڈاکٹر آئی ڈی چورسیا سے پوچھتاج کی ہے ان کو حراست میں نہیں لیا گیا بلکہ ان کو کیول پوچھتاج کے لئے بلائے گیا تھا اور ڈاکٹر آئی ڈی چورسیا نے اس بات کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس پشٹی کرنڈ دے رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح کی حراست میں نہیں رکھا گیا بلکہ کیول ان کو پوچھتاج کے لئے بلائے گیا تھا اور حالانکہ ان کو پد سے ہٹا دیا گیا ہے نئے ادھک شک کو ذمہ داری سوپی گئی ہے آپ کو تاہیے کہ اس جو انجیکشن جو چوری ہوئے ان میں سے کچھ انجیکشن دلی میں بھرتے ایک مریض کو لگے تھے اور حمیدیا ہاسپٹل میں سنچالی تک میڈیکل سنچالک وہ انجیکشن لے کر دلی گیا تھا ایسے سوتروں کے مطابق جانکھاری مل رہی ہے اور گھوپال کے پولیس سپ مہاندی رکشک رشاد والی نے بتایا کہ انجیکشن چوری کی جانچ جاری ہے اور کیا کوئی سراغ ملا ہے تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کو آشنکہ ہے کہ اسپطال پربندھن یا سٹاف سے کوئی ایسا بیقتی ہو سکتا ہے جو ان چوروں کے ساتھ ملا ہو کیونکہ اس سمائے ریمڈی سیور انجیکشن کی مانگ ادھیک ہے سب سے پہلے آپ کو سنباتے ہیں ڈاکٹر آئی ڈی چوراسیا نے کیا کچھ کہا ہے ہم کافی بہت اندر گسکے جو انویسٹیگیسن ہوتا ہے اس میں جو موڈا سفرینڈی ہے وہ بسیس اور خاص طریقے گئی ہے وہ ہمارے لیے ایک چنوٹی پونڈ ہوئی ہے اس پہ ہم بلکل پوری محنت سے اور جو انویسٹیگیسن ہوتا ہے وہ ابھی کر رہے ہیں پوچھتاچ کی جہاں تک رہیوات سارے اسٹور کی پر جو ان کا پدست شٹاف ہے ان سبی سے ہم نے جو ہے کل پوچھتاچ کریے ابھی یہ انویسٹیگیسن جاری ہے ابھی کچھ بھی ماننا کہنا بہت جلدباجی ہوگی بھومی کا سب کی ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ہے ان کا کام بٹا ہوا ہے ٹوٹل پندرہ لوگوں کا اس میں اسٹھاپ ہے سب کا اسٹھاپ کا اپنا اپنا کام ہے کس نے کتنا دو چیزیں ہیں اس میں ایک ہے بھباگی کاروائی اور ایک ہے کرمینل کیس ان کا جو سارا جو سٹوک ہے آنا جانا بانٹنا یہ پورا ان کا انٹرنل سسٹم ہے اور ہم جو اس پہ جانچ کر رہے ہیں وہ کرمینل ایکٹ جو ہاں ہوا ہے ان نے کیا ہے کسی اور نے کیا ہے ابھی کہنا جلدباجی ہوگی لیکن ہم کرمینل ایکٹ پہ جیادہ فوکس کر رہے ہیں جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں وہ ہے نیرادھار ہے میں نے اپنے بیکتکت کارڑوں سے ادھیچیک پیت سے ہٹنے کے لیے سوہم آگرہ کیا تھا کہ مجھے اس پتے ہٹا دیا جائے جہاں تک ریمشیڈ انجیکشن کی چوری کے سوال ہے پولیس اپنا کاری کر رہی ہے کرائیم برانچ نے مجھے ادھیچے پھونے کے ناتے بیان ہے تو بجائے تھا نہ تم نے مجھے پکڑا ہے نہ کوئی ہے انہوں نے مجھے بٹھا کر رکھا ہے پتہ آپ سوی سے آگرہ ہے کہ اس طرح کی نیرادھار خبریں نہ پھیلائیں نمیواز تو یہ ڈاکٹر آئی ڈی چوراسیا نے کہا اور دھر پولیس کے ادھکاری دو ورشت پترکار جڑ گئے جن سے ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ سوشیل شرما جی ہیں بھوپال سے آپ کا سواغت ہے سوشیل جی اور بھانو چوبی جی ہمارے ساتھ میں جڑ گئے ان دور سے بھانو جی آپ کا سواغت ہے پہلا کمنٹ سوشیل جی آپ سے پہلی بات تو اتنے سنکھیا میں انجیکشنوں کی چوری اور اس کے بعد جو سسپنس گہرا رہے ہیں ڈاکٹر آئی ڈی چوراسیا نے کہا کہ ان کو کیبل پوچھتا آج کے لئے بلا گیا تھا کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پورے گھٹنا کرم کو دراصل انجیکشنوں کی جو سنکھا ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کسی بڑے شرین سے کہتے ہیں کسی آت اتنے شرین سے کہتے ہیں انجیکشنوں کیا گیا ہے کہ سامان اقتر پہ نہ تو فارماسیس کیا کوئی چھوٹا آدمی اگر انجیکشن چڑھا تھا دو چار چھے دس وہ یہ سوچتا کہ لاکھ دو لاکھوں پہ کھا لوں گا لیکن یہ انجیکشن اگر مارکیٹ میں آج کی ویلی دفیار پر انجیکشن میں مان کے چلیں تو یہ آپ کروڑوں کا ماملہ ہو جاتا ہے اس کو پیسے سے نہ بھی دیکھیں لیکن آٹھ تو ترے سٹھ انجیکشن جب دو چار انجیکشن بیچنے پہ کرائیم براج پکل لے رہی ہے چاہے ان دو رو چاہے پر اپال ہو تو یہ آٹھ تو ترے سٹھ انجیکشن کوئی چھرا کے کھپائے گا کیسے یہ بڑا معاملہ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے ریکٹ نے اس کام کو کیا ہے تو کی میں اس بات کو مجھے نہیں معلوم پولیس کی جانچ کہا تھا کہ لیکن پولیس کو اس بندوق پر خاص فوکس کرنا چاہے کہ اتنی بڑی سنکشہ میں اگر کوئی انجیکشن چھرا رہا ہے تو وہ انجیکشن کہاں کھپنے یہ پہلے سے تیع ہوگا بعد ہی یہ چوری کی گئی ہے میں پھر آپ کو بولوں گی کہ اگر کوئی بھی سامانے فارماسیس کیا وہ ہوتا تو دو چار دس بیس پچیس پچاس انجیکشن سے زیادہ اپنی چھمتہ نہیں ہے لیکن یہ انجیکشن اگر ہوئے تو یہ بہت بڑا کھیل ہے اور یہ اگر آپ اس کو دس یار پر انجیکشن کے معنی سے بھی جوڑتے ہیں تو یہ لگ بہت آج کروڑ سے زیادہ کے انجیکشن ہے اگر بیس یار میں جاتے ہیں بس سولہ درور کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ امانٹ کتنا ہے یہ کس جگہ جا رہے تھے کون سے ہسپتال میں جا رہے تھے یہ بہت اور اگر اس کا اس معاملے کی پولیس نے اگر امانداری سے جاج کی تو بہت بڑے لوگ اس میں شامل نجر آئیں گے جنہوں نے یہ چوری کی تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ چوری کروائی ہو زاہر سی بات ہے بھانو جی آپ کا کیا سوچنا ہے سر یہ تو پہلی بات اس طرح کا معاملہ آنا اب ادک شک حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے پد کو چھوڑا ہے اور ان کو گرفتار بھی نہیں کیا ان کو کیول پوچھتاج کے لئے بلا گیا تھا زاہر سی بات ہے اور کیا آپ کا کوئی شک ہے کسی پر یا کیا لگتا ہے آپ کو یہ لاپرواہی ہوئی ہے حالانکہ تین تالے کھول کر کے پھر جالی توڑ کر کے انجیکشن کی چوری ہوئی ہے تو بڑا رہی سے مئی معاملہ ہے بھانو جی آپ کے کیا کمینٹ ہے سمیہ اور استیتی کو دیکھتے ہوئے یہ چوری نہ کیول بڑی ہے بلکہ بڑی کمبھیل بات بھی ہے اس وقت نو سو آ ساڑھے آٹھ سو نو سو انجیکشن کم سے کم اتنے ہی لوگوں کو راحت دے دیتے اگر یہ ایک ایک سب تک پہنچتے تو وہ نو سو لوگ تڑپ رہے ہوں گے ایک ایک انجیکشن کے لیے بھی دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑا تاجب ہے کہ تین چار دن گجر جانے کے بعد بھی پولیس بڑا ایسا ڈپلومیٹک جواب دے رہی ہے جیسے کوئی بہت پرائم نیسٹر کے کچھ بریسٹرچار کی یا کچھ راگپتی کے کچھ قتل کی جانچ کر رہی ہو یہ اتنے چھوٹے سے معاملے میں بھی اگر پولیس اس طرح ڈپلومیٹک ہے تو یا تو اس کی پروفیشنلزم کمجور ہے یا وہ یہ جاہر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کون چھوڑے اور کیسے چوری ہوئی ہے اور جتنا ٹائم گجرے گا یہ سندے بڑھتے جائیں گے لیپا پوتی سمجھی جائے گی اور معاملہ کھتائی میں پڑ جائے گا تو آپ سمجھے کہ یہ اور بھی بری بات ہے سسٹم کے لیے اس سے زیادہ اس پرسٹ اس سے زیادہ اس پیسٹک کیس پولیس کو نہیں ملے گا جس میں وہ دو گھنٹے کی جانچ میں بتا سکتی ہے کہ کس بر گیا معاملہ کے ایک بات میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ہر چیز تیہ ہوتی ہے کہ کس نے ریسیب کیا کس نے جمع کیا کون نکال کے دے گا جب آپ کے پاس یہ ثبوت آ گیا یہ خبر آ گئی کہ دلی میں چھے انجیکشن یوز ہوئے سرکاری ایستطال میں تو آپ الٹا ٹریس کریے کہ وہ وہاں سے یہاں تک کیسے آئیتے میں ایک سامان نے بھولتا ہے کہ ناگرک سمجھتا ہوں کہ چھے انجیکشن ٹریس موپال تک کیے اور بڑی جانچ ہو رہی ہے اور وہ تو یوینوں تک جائے گا یہ تو یہ لیپا بھوتی ہے اور اس کی گمبرتا کو گرانے کا افراد کر رہی ہے زاہر سی بات ہے کم سے کم اس کورونا کال میں اور کوئی سامانی چوریاں ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا لیکن سوشیل جی جو کہہ رہے بھانو جی جس طرح واقعی میں آج پولیس کے عدیقاریوں کم جواب سنے سامانی پولیس بھی نہیں کرائم برانچ کو جانس دی اور وہ کہہ رہے کہ دیکھا ابھی کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگا تو کیا کہنا چاری پولیس کیا لگ رہا آپ کو میں آپ کو بھوپال کی بات دوں یہاں پر بھوپال میں اسی پولیس میں جو ہے ایک دو چار انجیکشن جو ہے بلیک میں بیچنے کے معاملے پک رہی ہیں ان دور میں پک رہی ہیں پولیس اتنی سکری ہے وہ پولیس 863 انجیکشن کی چوری کے معاملے کی تہہ تک تو مجھے لگتا پہنچ گئی ہے لیکن کیونکہ ایسے لوگ انوال ہوں گے جن کے بار پولیس کے لیے جو ہے اپنے لیے مصیبت مول لینا ہے تو معاملے کو جو ہے لہمبا کھیچا جا رہا ہے دیکھیں میں فیر اس بات پر جوڑ دوں گا آپ اس بات کو سمجھئے اتنی بڑی سنچا میں انجیکشن تب چوری کیے جاتے ہیں جب کھپانے کا معاملہ ان کے پاس بلکل کلیر ہو کہ یہ انجیکشن جانے کا ہے تو یہ جب پہلے سے اس تاہر رہا ہوگا اور یہ چنا گیا ہوگا کہ ہمیدیا اسپطال سے اس طریقے سے انجیشن چوری کیے جائیں گے اور آپ کے چوری بھی جس طریقے سے کی کہ بہت سامان جیسی خبریں آئی ہیں کہ چوری کرنے کے بعد جو جالی توڑی جائی ہے مطلب جو ہے ملی بھگت سے یہ سب کیا گیا ہے اور میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ یہ چھوٹا موٹا معاملہ اس لیے نہیں یہ کسی پڑے اسپطال یا کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پر جو ہے جہاں کی پولٹیکل اپروچ بھی ہو سکتی ہے اور ایڈنسٹریٹیو اپروچ بھی ہو سکتی اسی کارل بڑی چوری ہاتھانی سے کرنی گئی اور ایسے سمجھ میں کر لی گئے آپ دیکھیں آج سو تریسٹھ انجیکشن چھے انجیکشن کے حساب سے مانے کتنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے گھوپار فہمیتی اسپطال میں لگنے چاہیے تھے دوسرا اس کی مارکت ہے کہ ایک ویلیو ہے جو اس کی ایم آر پی ہے لیکن ایم آر پی پہ جب لوکا ایک پل جب چھاپا ڈالتی ہے تو وہ باجار بول سے وہ کرتی ویلیویشن تو اس کا باجار بول آج کی ریٹ دس یار تلے پچیس تیس یار تک جیسا ہے تو اس حساب سے چوبیس پچیس کرو کا معاملہ ہے تو یہ بہت سامان نے بات نہیں پولیس تک مجھے لگتا پہنچ گئی یہ لیکن کیونکہ ایسے لوگ انوال ہوں گے جن کے نام نہیں لیے جا سکتے پوری بھومی کا بنائی جا رہی کی پریس کانفرنز جو پولیس کا انداز رہتا ہے کچھ لوگ کھڑے کر کے بلی کے بکرے ڈھونڈے جائیں گے یہاں پر بلی کے بکرے ڈھونڈے جائیں گے بلی کے بکرے ڈھونڈے کر ڈھونڈنے میں سمائے لگتا چیزیں پڑھتی ہے ایک سکیپ لکھ پڑھتی ہے کچھ سکیپ پھر بولنا ہے تو پوری پریکٹس جلگتا کر رہی ہوگی چلی تو واقعی کرائی برانچ کے سامنے چنوٹی بھوپال کی کی کیا اس کیس کو سالوڈ کر پاتی ہے بہت بڑی بات ہے پتہ نہیں مریضوں کو پتہ نہیں کہاں لگے کیا ہوا یا کس طریقے سے بیچے گئے کیا ہوا ہے دیکھنا ہے کی کرائی برانچ کیا اس کیس کو سالوڈ کر پاتی شکریہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا دوسری خبر کی بھاج پر راج سبہ سدھ سے جوترادت سندھیا نے پردیش میں کوویڈ وراظ سے بھی لگاتار تمام راج نیتاؤں کی چرچ جاری ہے چاہے کیلاش ویجی برگیوں ہوں اس کے علاوہ سندھیا نے آج منتری پردیم سنگ تومر کو یہ نردیش دیئے کہ وہ ویوستہ اور بڑھائیں گوالی چمبل شتر میں مریضوں کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے جیون مریضوں کا بچانے کے لیے ہر اسطر پر پریاس کیے جانے چاہیے ریمنی سیور انجیکشن کے ساتھ ہی آکسی سیلنڈر کی آپورتی کے بارے میں بھی انہوں نے منتری پردیم سنگ تومر سے فون پر چرچ کی اور اسپتالوں میں بہتر علاج اور سواس بھائیں بڑھانے کے نردیش بھی دیئے ہیں اچھلی یہاں رکھیں گے بریک کے لیے بریک کے بعد ہوں گی باقی کی دو خبروں پر چرچ اور چلی اب بات کریں گے کورونا پھر لوگ ڈاؤن کورونا کرفی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بگڑتے حالاتوں کی اور پھر سے لوگ ڈاؤن کے آشنکہ کے بیچ دلی سے چھتر پر کے لیے نکلی مزدوروں سے بھری بس گوالیر کے پاس پلٹ گئی حادثے میں بس کے نیچے دب کر تین مزدوروں کی موقع تلاشنے میں پولیس جوٹیت رہی بس میں سبار یاتریوں نے کھڑکیوں سے کود کر کسی طرح اپنی جان بچائی گھٹنا کے بعد آس پاس کے گاؤ کے لوگ وہاں پہنچے اور بیچ انہوں نے یہاں پر لوگوں کی مدد کی ریسکیو آپریشن چلایا پولیس کو خبر کی گئی ہمارا پورا پہنچا تھا یہ میں ہمارے بچائی اور چلی اسی خبر پر ہم چرچ کریں ہمارے ساتھ ورش پترکار ٹین منیش جی جڑ گئے ہیں گوالیر سے جہاں پر آج یہ حادثہ ہوا ہے اور بھانو جی مار ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں تو منیش جی کس طرح دیکھنے کی جگہ نہیں ہے بھگ در بلکل مچی ہوئی ہے کتنے اس کے خطرناک پرنام ہمیں دیکھنے کو ملیں گے منیش جی دوشنا کی پرنیتی یہ ہے کہ میں آپ بتا دوں کہ کون بناتا ہندوستان بھارت کا مزدور کسان جب بات ہوتی ہے جب دلی جی مہانگر کی بات ہوتی تو انگرش جی میں بتا دوں کہ چھترپور کا وہاں بیکتی وہاں آم باشندہ وہاں محنت کا شاڑ توڑ مزدور بندل خند کے سچائی کے پیکج بن گئے کئی بار بندل خند کے عودی ہوگی لیکن دھاک کے تین پات تو ایسی استثیح میں ان کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ چار مہنے اگر وہ کھیتی کرتے تو آٹھ مہنے مزدوری کے لیے مہانگر جاتے ہیں پورا گھوری گرہستی لے کر جاتے ہیں اور وہ ہی بڑی بڑی بہومنزل بناتے ہیں اب اس رائیز بیتی کا نظارہ آپ دیکھ لیں چاہے آپ نظام الدین کا نظارہ دیکھ لیں چاہے آپ ڈلی کا نظارہ دیکھ لیں چاہے آپ آزمیری گیٹ کا نظارہ دیکھ لیں ڈلی کے کسی بھی بس اڈے اور اس ٹیشن پر اس سمیہ بلکل ایسی پھوٹا کے ستی ہے کوئی شوشل ڈسپینس نہی ہے سب لوگ کو بس یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی سادھن ملے اور ہم اپنے گھر تک پہنچ جائے چائی گیر تک پڑھتے پہنچ جائے جس میں چھترپور اور ٹیکمگر چھتر کے قریب ایک سو بیس مزدور باون بس میں سوار تھے ان میں سے پندرہ سے ادھک لوگ جو ہیں وہ غیل ہوئے ہیں تین کے بھی موت ہوئی ہے کچھ گمبیر بھی ہیں حالات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں لگ رہا ہے کسی بھی اس طرح پر یہ چاہ رہے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ مل جائے گی تو ہم لوٹ کے اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے گھر میں اگر کچھ نہیں بھی ہوگا تو کسی طرح جیون کٹ لے گے لیکن دلی میں وہ جو آلی شاہن رازدھانی ہے مہانگر ہے وہاں پر ہم کیسے آخر کار وقت گزار پائیں گے بنا پیسوں کے بھانو جی مزدوروں کے سامنے مسئیبت ہے وہ جہاں روزگار پائے ہوئے تھے ان لوگوں کے سامنے سنکٹ تھا انہوں نے دکان دھندے بچوں کی لوگ ڈاؤ نے بند ہو گئے اب مزدوروں کے سامنے سنکٹ لیکن سرکاروں کے سامنے بھی سنکٹ تو یہ اس کس طریقے سے دیکھ سکتے کیا یہ جو اگدم سے پھر سنکٹ آتا ہے کیا اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے کہ سرکار ان تمام مزدوروں کو لا سکتی لانے کی ویوستہ ہو سکتی ہے کورونا کال میں جب آدمی ایک آدمی سے دو گز کی دوری بنانی بس کا نظارہ دیکھا ہوگا سر بڑی بانو آدمان تھا جو دکھ لے تھے ان کو بھی نہیں معلوم تھا کی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کون سا اتیار سرچنے جا رہے ہیں لیکن دیپی جی دوسری بار ہو رہا ہے ایک سال بعد ہو رہا ہے وہ ہی لوگ ہیں وہ سے نکل رہے وہ ہی قرار ہے اس کے بعد دو بہنے سے یہ اگلور کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کیا یہ ایسے جو 20 ہاتھ سے ہوں گے 100 200 500 لوگ آجان سے ہاتھ ہو گے تب سرکار کھڑی ہوں گی کیا یہ پلائیل ہو رہا ہے ہماری جمہداری ہماری نیتک پہ پانی کی بوتل دیں گے چپل دیں گے تب یہ تماشا ہوگا میری سمجھ نہیں آرہا کہ جو گلتی ایک بار ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے سبق ہوتی ہے پر دوسری بار ہوتی ہے تو میرے اشتر نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں اور سرکار ابھی تک چیتی نہیں ہے جہاں تک آپ نے سرکار کی سرکار کا کہا تو میں آپ سے یہ جنت چاہتا ہوں کہ سمرز کے لئے سرکار کی پریباش الگ ہوتی ہے اور سادن مہین کے لئے سرکار کی پریباش الگ ہوتی ہے جو سرک پر نکلے وہ کھالی آتے سادن مہین ہے سرکار سمپن ہے سمرز سرکار کے لئے سنکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتی میرے چال کہ سرک پر سرکار کو آجان چیئے تھا کہ لوگ نکلے لئے اور ہم کو سمان لائے یہ ایٹی سپیشن کیوں نہیں ہوا دوسری بار اور خاص طور پر اب جب ہو گیا ہے یہ دلی میں لوگ ڈاؤن لگا تو کم سے کم اب سرکار کو سیما ورطی زلوں پر اس طرح کی ویوستہ کرنی چاہیے منیج جی کیا ویوستہ ہیں وہاں پر حالانکہ اگر پچاس سیٹر بس میں سو لوگ آرہے تو ساف پتا چلے کہ سیدھی بس حادثے کے بس چلی ہے اس بس نے کتنے راجیوں کی سیما کو پار کیا ہے حیوی میں آپ اس پر اندازہ لگائیے کتنے راجی آکھیں موند کر کتنے راجیوں کا پریبان بیباغ سو رہا ہے ایسے دور پر جب ہم سوشل رسٹینزنگ کی دعائی دے رہے لگ تار الگ مدی پریدیش اتنے راجیوں سے آج 320 کلومیٹر کا سفر کر جب وہ بس یہاں تک پہنچی ہے تو اس میں مرینہ بیرئیر بھی آگیا سول بیرئیر اس کے علاوہ مطاقہ میں بھی آگئے تمام درے کے بڑے بڑے بیرئیر نکلے ہیں تو کیا وہاں پر سارے لوگ آنکھیں موند کر بیٹھے تھے یا پھر عدھکاری اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جوراسی کی گھٹنا ہوگی اور ہم جو ہے واپس سے چار زند کی چاندنی پھر انجاری رات کی طرح چار نردیش دیں گے اس کے بعد لیپ اپ ہوتی ہوگی کیونکہ مرد سکھی جاتی بیٹھ سیاست چلے گی روٹی سکھے گی چار دن ہم آز آئیں گے دو دن خبر پڑھیں گے اور اس کے سرکاروں کو جو چیکنگ پوائنٹ سیمہ ورطی جو زلے ہیں وہاں پر ویوستہ کرنی چاہیے ایسے مزدور یا پرباسی لوگوں کے لیے وہاں پر ویوستہ ہو اور اس طرح تب یہ سنکٹ ہو پائے گا ورنہ ہر چیز بھوپال یا سرکار کے بھروس نہیں بیٹھ سکتے ہیں چنتہ سب کو مل کر 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 ہوگی شکریہ بانو جی شکریہ آپ کا ٹی ایسے چرچہ میں جنگ چلیے بات چوتھی خبر کی ان دور کے بھوپال میں بھی شادیوں پر کورونا کا سنکرم چھا گیا ہے کورونا کے بڑھتے سنکرمن کے چلتے زلہ پرشاسن نے بھوپال میں چھبیس اپریل تک شادیوں کی انمتی نہیں دینے کا فیصلہ لیا اس کے علاوہ راجنیتک ساماجک دھارمک کارکرم بھی نہیں ہوں گے اب سمسیہ یہ ہے کہ چھبیس اپریل کے بیچ میں شادیوں کے کئی مہور تھے لیٰذا جن گھروں میں شادیوں کی تیاریاں کر لی گئی کوئی بھی فنکشن کوئی بھی شادی ویبھا کوئی بھی آیوجن انمتی نہیں کیا گیا ہے اس لئے ایسے کسی بھی کارکرم کی کسی پرکار کی نا جاری کی جا رہی ہے یہ جو آدیش ہے یہ چھبیس تاریخ تک کیلئے لاغو ہے اور ستیتھی کو دیکھتے ہوئی اس کی ڈیٹ جو آگے ایک مکھے وشہ ہے اس میں لوگوں کے اکیتری کرن کو لے کے ہے لوگوں کے مومنٹ کو لے کے ہے تو ایسا ہم پاتے ہیں کہ کسی میریج گارڈن میں کسی وینیو پر